جب ہماری یو ایس بی خراب ہوتی ہے تو ایٹی پرسنٹ پلس چانسید ہوتے ہیں کہ اس کا سافٹ ویر یا فرم ویر خراب ہو چکا ہے ٹوانٹی پرسنٹ چانسید ہوتے ہیں کہ اس میں ہارڈ ویر کا فالت آ چکا ہے سافٹ ویر رپیرنگ کے ریلیمنٹ ہم کافی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں اس پر کافی بات ہو چکی ہے مزید بھی اس کے ریلیمنٹ ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں گے لیکن آج کی ویڈیو یو ایس بی کے ہارڈ ویر فالٹ کے مطلق ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ اگر آپ کی یو ایس بی میں ہارڈ ویر کا فالٹ آ جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کیسے اس فالٹ کو ریموو کرنا چاہیے یو ایس بی میں ہارڈ ویر کا فالٹ پڑھنے کی صورت میں یو ایس بی کی گراؤنڈ میس ہو جائے یا یو ایس بی کے پانچ وولٹ میس ہو جائے تو یو ایس بی کمپیوٹر میں پلگ ان کرنے سے یا ایجیکٹ کرنے پہ نہ تو یو ایس بی پلگ ان کی وائس آتی ہے نہ ایجیکٹ کرنے کی وائس آتی ہے نہ یو ایس بی پلگ ان کرنے یا ایجیکٹ کرنے کا نوٹیفکیشن آتا ہے نہ وہ ڈسک پی سی میں شو ہوتی ہے نہ ڈسک منجمنٹ میں شو ہوتی ہے مطلب ٹوٹلی ڈیڈ ہم یو ایس بی کو لگائیں یا نکالیں ہمیں کچھ بھی کمپیوٹر میں پتہ نہیں چلتا یعنی USB ٹوٹل ڈیڈ ہو چکی ہوتی ہے آج ہمارے پاس دو USB ہیں جن کو ہم کھول کے اندر سے ریپیر کر کے آپ کو دکھاتے ہیں فالٹ میں اب آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں USB کو ہم اپنے سسٹم لیپٹوپ کے اندر پلگین کر لیتے ہیں اب میں آپ کو سب سے پہلے دیکھیں اس نے نہ تو کوئی USB پلگین کی ساؤنڈ دی ہے نہ یہ ہمارے پاس یہاں پر نوٹفکیشن آتا ہوتا ہے کہ آپ کو USB پلگین ہوئی ہے نہ وہ آئی ہے اب دیس پی سی کے اندر جا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دیس پی سی کے اندر بھی کوئی USB ہمارے پاس شو نہیں ہوئی ہے اسی طرح ہم بیک جاتے ہیں اب ڈسک منجمنٹ بھی چیک کر لیتے ہیں مینج پر چلے جائیں گے یہ ڈسک منجمنٹ یہاں پر بھی دیکھیں کوئی USB شو نہیں ہو رہی ہے اب دیکھیں USB نیچے پلگین ہے لیکن یہاں پر شو نہیں ہو رہی ہے نہ تو یہ پلگین کی ساؤنڈ آئی ہے نہ اس کا نوٹفکیشن آئی ہے نہ دیس پی سی میں شو ہوئی ہے اور نہ یہاں پر یہ ڈسک منجمنٹ میں شو ہوئی ہے اب USB اتار کے میں آپ کو کھول کر بھی چیک کروا دیتا ہوں سب سے پہلے ہمیں USB کو کھول لیں گے USB کے عمومت دونوں سائٹ پر لوک لگے ہوتے ہیں یہ میرے پاس USB اس طرح کھول رہی ہے آپ کے پاس جو USB ہوگی لازمی نہیں اس کے اسی طرح لوک ہوں گے اس کے ڈیفرنٹ طریقے سے بھی لوک لگے ہو سکتے ہیں اس کا ہم کھول لیں گے یہ دیکھیں یہ USB میں نے کھول لی ہے یہاں پر اب اس کی بوڈی بھی تار لیتے ہیں اوپر سے اندر جو چار پوائنٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر کاربن آئے دیتا ہے یہاں جو پیچھے پوائنٹس ہوتے ہیں ان کے اب یہ 3.0 USB سے ہیں اس کے اندر زیادہ پوائنٹس ہیں جو USB نورمل ہوتی ہے یعنی کہ 2.0 اس کے اندر چار ہی پوائنٹس ہوتے ہیں اس کی اندر والی سائٹ پر جو ہیں وہ چار ہیں لیکن جو یہاں پر ہی چھو ہو رہے ہیں میں یہاں پر جو ہیں وہ وہاں پر زیادہ پوائنٹ ہے کیونکہ 3.0 اچھا حمزہ بھائی ایک سیکنڈ پھر رکھنا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ ساری USB کے اندر آپ کو IC لگے ہوئے نظر نہیں آئیں گے ساری USB کے اندر آپ کو ریجسٹرز لگی ہوئی نظر نہیں آئیں گی پروٹیکشنز لگی ہوئی نظر نہیں آئیں گی فیوز لگے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کسی USB میں یہ ساری چیزیں ہوں گی کسی میں صرف چپ ہوگی جیسے کہ یہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا آپ کھولیں گے تو ان میں ایسا کچھ نہیں ہوگا اور کسی USB میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ دیٹے جو دو مین دیٹے ہوتے ہیں ان کے آگے بھی پروٹیکشن لگی ہو تو وہ خراب ہو سکتے ہیں جب وہ خراب ہوں گے تو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ USB سافٹوئر فرمویر سے ٹھیک نہیں ہونی سب سے پہلے USB کو ہم صاف کر لیتے ہیں USB کے اندر کافی داری ڈیسٹ لگی ہوئی ہے اب جیسا کہ آپ کو بتایا ہے جو USB کا پہلا پوائنٹ ہوتا ہے وہ پانچ ورڈ ہوتا ہے اور USB کا جو لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جو پوائنٹ ہے یہ گراؤنڈ ہوتا ہے اب یہ پتہ اس طرح چلتا ہے کہ USB کے جو پانچ ورڈ ہوتے ہیں پانچ ورڈ پن ہوتی ہے پانچ ورڈ ہوتی ہے پاسٹ نمبر پن اس کے پاس جو ہیں وہ ریزیسٹر لگی ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر لگی ہوئی ہیں تو اب یہاں پر پانچ ورڈ جو ہے اس کو ریزیسٹر میں انٹر ہونا چاہیے آپ پہلے دیکھ رہتے ہیں یہ ریزیسٹر کے اندر ان ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پانچ وولٹ جو ہیں اس کے اندر آ رہے ہیں رزیسٹر کے دوسرے پوائنٹ پر ہمیں جب اسے لگا رہے ہیں تو یہ بول نہیں رہا ہے یعنی کہ اس کے اندر مسئلہ ہے کلہ کلہ آپ کو ان کو لگا کرنا پین یہ بھی چیک کر لیتے کہ یہ بولتے کی نہیں بولتے ہیں اب یہ میں دونوں سائڈوں سے لگا کر دیکھتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو بز ہے یہ اس کا وہ نہیں بول رہا ہے میٹر مارا نہیں بول رہا یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دونوں پروٹیکشن لگی ہوئی ہیں پانچ وولٹ پر انہوں نے ایک کی بجائے دو کٹھی لگا دی ہیں یہ جو دو لگی ہوئی ہیں یہ دونوں ہی خراب ہو گئی ہیں اوپر سے بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ برن ہو چکے ہیں چونکہ یہ وولٹیج کے ساتھ ہے وولٹیج کم زیادہ ہونے سے یا اس کو کمپیوٹر میں غلط طور پر انسٹ کرنے سے یہ ڈیمج ہو چکی ہیں یہ جو پروٹیکشن لگی ہوئی ہیں ایک لگی ہوئی دو لگی ہوئی تین لگی ہوئی چار لگی ہوئی ہیں ان کو باری باری چیک کرنا ہے اگر میٹر پہ وہ نہیں چاہ رہی ہے یا ان کی ویلیو خراب ہو چکی ہے ویلیو خراب ہونے کے سورج میں یہ ہوگا کہ یو ایس بی آپ کی ڈیٹیکٹ تو ہوگی کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی کبھی وہ انفو شو نہیں کرے گی کبھی وہ ڈیٹا کپی نہیں کرے گی تو وہ فالٹ یہاں سے بھی ہو سکتا ہے تو یہاں ہم مینویلی ان کو ریپلیس کر کے ان کی جگہ پہ زیرو نمبر ٹپل زیرو نمبر یا کوئی بھی فیوز یا ان کو شولڈر کے ذریعے آپس میں جوڑ سکتے ہیں یا کوئی پرنٹ وائر لگا سکتے ہیں کاریگر تو اس بات کو سمجھتے ہیں ان کے لیے تو یہ بچے والا کھیل ہے لیکن انجان بندوں کے لیے فور نولوج ہم یہاں سمجھا رہے ہیں کہ چونکہ یہاں ہمیں یہ خرابی نظر آگئی ہے کہ یہ دو خراب ہیں تو ان کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں ریپلیس کر کے یو اس بی کو دوبارہ کمیوٹر یا لیکٹو کے ساتھ پلگ ان کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حال ہوا کے نہیں ہوا یہ دیکھیں جی ان کو ہم ریموو کرتے ہیں اور یہاں پہ زیرو نمبر یا کوئی بھی فیوز ٹیپ یا شولڈر ہی لگا دیتے ہیں یا پرنٹ وائر لگا دیتے ہیں اس کو ہم نے پانچ وولڈ کو آگے گزارنا ہے یہ راستے میں پروٹیکشن سے یہ خراب ہو گئی ہوئی ہے تو یہاں ہم اوپر رکھ دیں گے یہ خودی آٹو شولڈ ہو جائے گی دیکھیں دونوں لگ گئی ہیں آپ کو یہ پروٹیکشن چینج کر کے دکھائی ہیں دیکھیں یہاں بھی جو ہم پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتاتے رہے ہیں یہاں دیکھیں یہ بتیس جیپی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر اور اس کا یہ جو نمبر بھی لکھا ہوا ہے اس نمبر سے اور یہ کوڈ اوپر دیکھیں کیون کوڈ ہے یہاں سے بھی ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے کہ اس کا فرمویر کون سا ہے لو جی یہ میں نے چینج کر دی ہیں اس کے دونوں پروٹیکشن زیرو نمبر کی لگا دی ہیں اب ہمزہ بھائی یہ آپ کو پلگ ان کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں دوبارہ اسی لیپٹوپ ہم اسی یو اس پی کو لگا کے دیکھ لیتے ہیں یہ ہم یو اس پی کو پلگ ان کرتے ہیں اپنے لیپٹوپ کے اندر یہ دیکھیں اس نے پلگ ان کی ساؤنڈ بھی دیا ہے اور یہاں پر یہ نوٹیکیشن بھی آیا ہے جس چیز کے میں شروع میں سٹارڈ میں ویڈیو میں بات کر رہا تھا اب اس نے ساؤنڈ بھی دیا ہے میں دوبارہ آپ کو سنا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ تارہ تب بھی دیا ہے اس نے دوبارہ اس نے پلگ ان ساؤنڈ بھی دیا ہے اور نوٹیکیشن بھی آیا ہے اب اس پی سی کے اندر ہم جا کر دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس پی ماری یہاں پر شو بھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس پی ماری شو ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں 32 جی بی کی اس پی ہے 28 جی بی شو ہو رہی کیونکہ کم شو ہوتی ہے اس کے لئے دیٹا بھی پڑا ہوا ہے یہ کسٹمر کی اس پی تھی اور یہ دیکھیں دوبارہ ورکنگ کنڈیشن میں آگئی ہے اب ڈسک مینجمنٹ میں بھی جا کر لیتے ہیں یہ مینجمنٹ چلے جائیں گے یہاں پر ڈسک مینجمنٹ یہ دیکھیں یہاں پر بھی یو ایس بی ہماری شو ہو چکی ہے ہیلزی ایکٹیوٹائز جی بی یعنی کہ 32 جی بی کی یو ایس بی ہماری اور اب حمزہ بھائی اس کو دوبارہ فٹ کر کے لگائیں تاکہ یوزر کو پتا چلے کہ یہ وہی یو ایس بی ہے دیکھیں جی یہ یو ایس بی جو ہارڈ ویر کے فارٹ میں ہوگی جیسے ہی آپ اس کو ٹھیک کریں گے تو ہنڈر پرسنٹ ہو نہیں لیکن بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس کا ڈیٹا ایز ایٹی سیو ہوگا اگر آپ فرمویر اپ ڈیٹ کرتے ہیں تب ڈیٹا بچنے کے چانسز بہت کام ہیں بچ بھی سکتا ہے لیکن چانسز کام ہیں دیکھیں ہمزہ بھائی اس کو فٹ کر رہے ہیں جو ہم نے سٹارٹ میں آپ کو پلگ ان کر کے دکھائی تھی اوپر اس کے کور تھا تو وہی شیو میں یہ واپس آنے والی ہے جیسے ہی اس شیو میں واپس آگی آپ دیکھیں یہ وہی یو ایس بی ہے دوبارہ پلگ ان کریں دیکھیں یہ والی یو ایس بی اوکے ہو چکی ہے وہ دیکھیں وہ ڈیٹیکٹ ہو گئی ہے اب اگلی یو ایس بی کی طرف آتے ہیں اس کو کھولیں درہا اب اس کو ہم اتار لیتے ہیں یہ تو ہماری یو ایس بی اوکے ہو گئی ہے یہ دوسری یو ایس بی ہے اس کو ہم سمپل اپنے سسٹم کے لیے پلگ ان کر لیتے ہیں لیپ ٹپ کے اندر دیکھیں اس یو ایس بی کی بھی پلگ ان وائس بھی نہیں آئی وہاں پہ نوٹیفکیشن بھی نہیں آیا کہ یو اس بی کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے ساتھ لگ گئی ہے اور مائی کمپیوٹر میں بھی شو نہیں ہوئی یہ ڈوائیس مینجر میں بھی شو نہیں ہوئی ہوگی ڈوائیس مینجمنٹ میں بھی شو نہیں ہوئی ہوگی وہاں پہ نو میڈیا کے طور پہ بھی یہ نہیں آئی ہوگی دیکھیں یہ والا ہارڈ ویر کا فارٹ ہے اب آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے کہ آپ کو فرق سمجھنا چاہیے سارے فارٹ ہارڈ ویر سے ٹھیک نہیں ہونے اور سارے فرم ویر سے ٹھیک نہیں ہونے اب اسی یو اس بی کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے اب یہ یو اس بی کو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ نے اوپن کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح میں نے اسے کھول لیا ایک مولہ پیچکس میں لوں گا اس کے درے سے میں اسے کھول لگتا ہوں کھولنا آپ نے استحاس ہے کہ اس کے جو کٹ ہے اس کے ادر کافی چپ بھی لگی ہوئی ہے پی اے وغیرہ کافی چیزیں لگی ہوئی ہیں اگر یہ آپ کے پیچکس لگنے کسی چیز سے لگنے سے ڈیمیج ہوگے تو آپ کا ایک نیا مسئلہ بن جائے گا اب دیکھیں وہ 3.0 کی یو اس بی تھی یہ 2.0 ہے اس میں فرق کیا آ رہا ہے اس میں فرق ہی ہے کہ اس میں چار پنے ہیں ترتیب وہی ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو بتائی تھی پیچھے آپ کو بتائیے ترتیب وہی ہے اس کا بھی جو پہلا پوائنٹ ہے پانچ وولٹ کا ہے اور لاسٹ پوائنٹ اس کا گراؤنڈ کا ہے سینٹر میں دو ڈیٹے ہیں اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروٹیکشن اس کے لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی ہے کوئی فیوز ٹیپ لگا ہوا ہے فیوز اس پر کے نہیں لگا ہوا ہے یہ دیکھیں جی یہاں بھی پانچ وولٹ کے راستے میں یہ فیوز لگا ہوا ہے اگر آپ اسے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے جو تار آ رہی ہے یہاں آ رہی ہے تو یہاں پہ بزب ہو رہی ہے مطلب یہاں وولٹ پہنچ چکے ہیں لیکن اب کراس ہوں گے یہاں سے یہ دیکھیں کراس نہیں ہو رہے یہ میں نے یہاں پہ لگایا میٹر کی طرف دیکھیں وہاں پہ نہ بزب ہو رہی ہے نہ کوئی پوائنٹس آ رہے ہیں مطلب یہ یہ بھی اوپر سے نظر آ رہی ہے کہ یہ خراب ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ایسے بھی بولنا چاہیے یہ ویک ہو جائے تب بھی مسئلہ ہے بند ہو جائے تب بھی مسئلہ ہے تو یہاں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ سمپل اس کو ہم ریپلیس کریں گے یہ وولٹ یہاں سے کراس ہو کے یہاں آئیں گے اور آئیسے میں ان ہو جائیں گے آئیسے میں ان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گراؤنڈ اور ڈیٹے تو اس کو مل رہے تھے اب وولٹ بھی مل گئے ہیں تو یہ یو ایس بی ہماری ورکنگ ہو جائے گی اب یہ بھی لگ گیا ہے اس کو بھی اچھی طرح کلین کر لیتے ہیں تھوڑی تھلڈی کر لیتے ہیں اب دوبارہ ہم اس کی لیپ ٹوپ کو لے آتے ہیں یہ یو ایس بی ابھی ہم نے چینج کیا ہے اس کا ڈیزیسٹر اس کو دوبارہ ہم دوبارہ اپنے سسٹم کو دوبارہ پلگ ان کرتے ہیں لیپ ٹوپ کے اندر یہ دیکھیں اس نے بھی پلگ ان ساؤنڈ دیا ہے اور نوٹکیشن آیا ہے یہ پہلے بند کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اس پیسی کے اندر بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس پیسی کے اندر یہ شو ہو چکی ہے یہ رکھیں فٹنگ کے بار ہم دوبارہ اس کو لگا کے آپ تو پھر دکھاتے ہیں جس طرح آپ نے اپنے یو ایس بی کو کھولا تھا اسی طریقے سے آپ نے اس کو بند کر لینا ہے کھولتے ہوئے آپ نے دیان دکھنا ہے کہ آپ کی بوڈی ڈیمی نہ ہو جائے نہ ہو آپ سے دوسری یو ایس بی دوبارہ بند ہی نہ ہو یہ دیکھیں یو ایس بی ہماری جیسے پہلے کنڈیشن میں دیکھ اسی طرح آ چکے یہ بند کر لی یہ دیکھیں دوبارہ یو ایس بی پلگ ان کی ساؤنڈ بھی آئی ہے یو ایس بی یہاں پر نوٹی پیشن بھی آ چکا ہے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یو ایس بی کی ویلیو نہیں ہے ویلیو ڈیٹے کی ہے یو ایس بی ٹھیک ہونے کا کسٹمر کو شاید کوئی فنانشلی فیدہ نہ ہو اتنا لیکن اصل میں اس کا ڈیٹا بات جانا اس کو ڈیٹا مل جانا ہے اس بات کی اس کو خوشی ہونی ہے اور اسی کام کے لیے لوگ اپنی ہارڈز اپنی یو ایس بی کی کروانے کے لیے آتے ہیں میری اس ویڈیو سے اگر آپ کو ہیلپ ملے آپ کو فیل ہو کہ اس ویڈیو نے آپ کو فیدہ دیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ